اب جتنے بھی لوگ پاسپورٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہ ضروری خبر ان کے لیے ہے اور اس خبر کو جان لینا آپ سبھی کے لیے بھی ضروری ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پاسپورٹ اپلیکیشن پروسس میں بڑا بدلاف کیا گیا ہے اب اس بڑے بدلاف میں کیا کیا چیزیں ضروری کی گئی ہیں سب سے پہلے اس کی جانکاری آپ تک پہنچائیں گے آپ کو میں بتا دوں اب نیو پاسپورٹ اپلائے کرنے کے لیے آپ کو ٹریبلرز کو ضروری ڈاکومنٹس رہیں وہ ڈی جی لوکر کا یوز کر اپلوڈ کرنے ہوں گے اب اگر آپ ڈی جی لوکر کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کو آگے پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ایک بار ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو جانے کے بعد اپلیکنٹس اپنے پاسپورٹ اپلیکیشن ویب سائٹ www.passportindia.gov.in کے ذریعے آن لائن سبمیٹ کر پائیں گے اور جب آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس رہیں آن لائن اس موڈ سے سبمیٹ کر دیں گے تب آپ کو میں بتا دوں کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے کہا ہے کہ جنے بھی لوگ اپنے ڈاکومنٹس رہیں وہ ڈی جی لوکر کے مادیم سے اپلوڈ کریں گے ان کے لیے ان کے ڈاکومنٹس رہیں پروسس کے دوران یعنی کہ اپلیکیشن پروسس کے دوران جو ہے اوریجنل کوپی لانے کی ان لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ضروری خبر ہے اسی کے ساتھ اس ٹیپ سے پاسپورٹ اپلیکیشن پروسس کا جو ٹائم اور افیشنسی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہتری کی امید اجت آئی جا رہی ہے تو یہ ضروری خبر آپ تمام لوگوں کے لیے نکل کر سامنے آ رہی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ڈی جی لوکر ہے اس میں آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس میں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں جس کے بعد اب یہ ضروری کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ اس بدلاف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو بڑا بدلاف کیا گیا ہے اپنے رائے کو رکھے گا کمنٹ باکس میں برہ رہی ہے آپ اولی ٹائمز کے ساتھ مجھے رکرم رابرسن گولشن کو دیجئے جازت چہے ہیں